مردون ٹرانسمیشن روان دے دا پانا مالک دے فیصلے باقلہ دے وقت کے دے جماعت اسلامی امیر سے رجلک سے پہ اسلامباد کی بریفنگ ورکی رضی چورش کیلئے ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوتا لیکن آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے وزیراعظم صاحب کو کلین چھٹ نہیں دی اور آج کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ ملک میں کرپشن ہے اور حکمران کرپشن میں انوال ہے اور یہی وجہ ہے کہ پانچویں ججز نے اتفاق کیا ہے کہ وزیراعظم نے اپنی سپائی میں اور ان کے وقلانے ان کے سپائی میں جو دلائل دیئے تھے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ وہ کورپشن میں انوال نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ججز نے وزیراعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیراعظم کیلئے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہمارے ملک میں اب تک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم عمومی طور پر مسلح دشتگردوں کے خلاف انکوائریاں اور تحقیق کرتے رہی لیکن پہلی بار ہمارے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس طرح مسلح دشتگردوں کے خلاف تحقیق کرتی ہے اسی طرح ملک وزیراعظم کے خلاف بھی یہی ٹیم تحقیقات کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں گو کے وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرہ اور کجور میں اٹکا اس کے باوجود بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جماعت اسلامی کا یہ عزاز ہے کہ جماعت اسلامی نے فروری میں کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی تھی اس وقت پاناما سکینڈل نہیں آیا تھا لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک کینسر ہے یہ ایک بیماری ہے جو عام ہوئی ہے اور اس کے خلاف ایک عوامی جدوجہت کرنی کی ضرورت ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے اور کیس کے دوران مسلسل ان کی ریمارکس نے ہمارے اس تحریک پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور سپریم کورٹا کہ آج کے فیصلے کے نتیجے میں میں خود سمجھتا ہوں کہ کیس ختم نہیں ہوا بلکہ کیس آگے بڑھا ہے اور اب حالات کا اخلاق کا اور دنیا میں اچھی روایات کا یہ تقادہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ٹیم اپنی ریپورٹ کے نتیجے میں اور فیصلے اور ڈیسیجن کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان کو کلین اور صاف قرار نہیں دیتا ہے تو اخلاقی طور پر وزیراعظم کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو وزارت عظمہ سے علاہدہ کر لے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں ان کے حوالے سے الزامات غلط ہے تو وہ دوبارہ وزیراعظم بنائیں لیکن یہ جو ساٹھ دن تحقیقات کی ہیں جائن انویسٹیگیشن ٹیم اسی صورت میں ایک ازادانہ اور ہر تر کی دباؤ سے بالاتر ہو کر تحقیقات کر سکیں گے جب وزیراعظم وزیراعظم کے حیثیت سے اپنی اختیارات کو استعمال نہ کرے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے میں اپنے عوام کو استویل جدوجہت پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ہر قدم پر عوام نے ہماری اس تحریک میں حوصل عبضائی کی ہے اور میڈیا کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے قدم قدم پر ہماری اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور میڈیا کے برپور تعاون سے یہ مسئلہ عوام کی سمجھ میں اور اس میڈیا کی تعاون سے کرمشن کے خلاب یہ شعور عام ہوا ہے لیکن پھر بھی عوام کو ایک لمبی جدوجہت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ بیماری جیسے عام ہو گئی ہے اس کے لیے ایک جزوی اپریشن کے بجائے ایک بہت بڑے عوامی اپریشن کی ضرورت ہے معزز صاحب حضرات جماعت اسلامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انیس سوچین میں میں جماعت اسلامی نے کرمشن کے خلاب پہلا درنہ دیا تھا قاضی حسین احمد صاحب امیر تھے اور اس تحریک کے دوران ہمارے پانچ کارکنان شہید ہو گئے تھے اور آج کا یہ فیصلہ اور سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن ہماری اسی تحریک کا ایک نتیجہ ہے اس لیے جماعت اسلامی کا یہی اعلان ہے کہ کرمشن کے خلاب ہم اپنی جدوجہت کو جاری رکھیں گے اس لیے کہ اس ملک میں مالی کرمشن بھی ہے اس سے بڑھ کر اخلاقی کرمشن بھی ہے اور اس میں سیاسی کرمشن بھی ہے اور اس کرمشن میں غریب آدمی انوال نہیں ہے وہی لوگ انوال ہے جو اپنے آپ کو نامنہات اشرافیہ سمجھتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو غاروں میں دشتگردی کے لیے بیٹے ہیں وہ بھی خطرناک ہے لیکن غاروں میں جو لوگ موجود ہیں اسی طرح یوانوں میں جو لوگ موجود ہیں اور کرمشن میں انوال ہے وہ بھی ہماری سوسائیٹی اور ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ فوری طور پر عدالت نے وزیراعظم کو استفاہ دینے کا حکم نہیں دیا لیکن جن ججز نے اپنا کلیر فیصلہ دیا ہے کہ اب وہ وزارت عظمہ کیلئے اہل نہیں رہے اخلاق کا تقاضہ ہے انصاف کا تقاضہ ہے کہ اس فیصلے کے انجام تک لوگ بھی تبتی دھوپ میں ہمارے ساتھ انتظار کرتے رہے اور آپ کی تعاونز ہی سے یہ مسئلہ کامیابی کے طرف آگے بڑھ رہا ہے پاکستان زندہ باد اسلام پائنڈ آباد آسف علی درداری اور عمران خان نے جو میڈیا ٹاک کی ہے اس کے بعد اس میں انہوں نے باقی جماعتوں کو دیکھ اور ان کے ساتھ اشارہ کیا ہے بلکہ درداری صاحب نے ایک انترکی میں کلیر کہا ہے کہ ہم گرینڈ آلائنس بنانا چاہیں گے اس کرپشن کے اغلاب اور نواز شیف پیپل پارٹی بھی عدالت میں آ کر اس کیس کا حصہ بنتے اور اپنے وقلہ کی ذریعے بنچ کو فیسلیٹیٹ کرتے لیکن جو جین انویسیگیشن ٹیم ہیں ہم انشاءاللہ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہمارے جو ایکسپلٹ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو تبی تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ جب تک یہ فیصلہ اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتا ہے تو اخلاق کا تقاضہ ہے انصاب کا تقاضہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کسی اور کو ذمہ داری دے دیں اور فیصلہ ہونے تک وہ ذمہ داری ان سے الگ تلگ رہے تاکہ دنیا سمجھے کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت واقعی ایک دیاندار اور ذمہ دار حکومت ہے سمجھ پاکستان کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تسلیم کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا کیس آگے بڑھا ہے اور سپریم کورٹ نے وزیر آدم کے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا کہ ان کے وقلانے کا کہ وہ کلین ہے اور کلیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اور یہ ایک لحاظ سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے شروعی سے یہ موقف اختیار کیا تھا ایک کمیشن ہونا چاہیے تو آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ کمیشن سے بھی ایک دو قدم آگے انویسٹیگیشن کے لیے ہے شکریہ شدید دو میراتن چکم زمان نشریات تیاروان دے دا پانا مالیکس دا فیصلے پاقلا ملمانا وقت باقبادلی گی وقتی فاہیم سے بو ورسر مشتاق سے گاروان سے بو وزیر وقتی منگ سال دو سپریم کورٹ استر وکیل نورالم خان سے دے نورالم سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام دا طول فیصلہ کتا سوگو رئی ستاسو نظر سریک زمانگ دی گوتنگو تا لک پسادا والفاظ کی ہوئے چیدہ اکویں فیصلی تا سوس لکبشی با مختی لگے ہوئی چیدہ فیصلو قسمو نا وغیرہ دا فیصلہ سا قسم فیصلہ دا 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 چھے دا یو پولیٹیکل ایشو وا آو دا سپریم کورٹ تیرا وڑے وا اگر چھے کلا ہم جمہوریو حکومت وی اگیتا پاکار وی چھے اخپلے مثلے پا اخپل پارلیمنٹ کے ارکی